اسلام علیکم آپ دیکھیں سرکرس ڈائری وید انجینئر فیضان آج کی ویڈیو میں ہم لوگ سیونگ مشین جو ہے جو سلائی مشین ہوتی ہے اس کے کنٹرولر کو رپیر کریں گے اس کا پرابلم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا کنٹرولر ڈیٹ کنڈیشن میں ہے مین اس کا جو ریڈ بٹن ہے یہ دیکھیں پاور آن ہو گئے لیکن اس کا نیچے سیون سیگمنٹ اور جو باقی کنٹرولر ہے یہ پاور آن نہیں ہو رہا تو ابھی ہم لوگ اس کو بغیر ٹائم زائے کیے رپیرنگ سٹارٹ کرتے ہیں سو لیسٹ سٹارٹ دا ویڈیو اگر آپ ہمارے چینل سرکرس ڈائری پر نیو ہیں تو ابھی اس ویڈیو کے نیچے دیئے گے ریڈ سبسکرائب بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں سو فرسٹ آف آل ہم لوگ اس کو اپن کر لیں گے جلدی جلدی اس ویڈیو اس کے سائدوں پر سکریو لگیں گے سارے اور سالے آپ نے اپن کر لینے ہی کہ ا کا اس آٹھ سکریوز ہے اس کی ویڈیو پر جب اپن کر لیں گے تو اس کا مین کن ٹرل کار جائے اپ możliسے ہمیں کے سامنے آ جا کردےandy ان کے اوپر چار سکریوز اللی اپن کر لیں گے فرسٹ اے موسفٹ لگہ ہیں США ان کے اوپر دو سکریوز ہیں وہ آپ ریموو کریں گے اور اس کے بعد گریپس ہیں کچھ وہ آپ ریموو کر لیں اور یہ پورا کا پورا کارٹ باہر آ جائے گا سو ابھی جو پہلی چیز مجھے اس میں فالٹی نظر آ رہی ہے وہ اس کا فیوز نظر آ رہا ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فیوز جو اس کا جلا ہوا ہے اس کا میں آپ کو قریب سے بھی دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اب اس کو فوکس کر کے آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں براؤن ہوا ہوا ہے یہ وائٹ ہوتا ہوتا ہے اندر سے تو یہ جلا ہوا ہے فیوز سو پہلے تو ہم اس کا فیوز رہی ہوپس ہو کہ کوئی اور چیزیں بھی اس میں شارٹ ہوں گی جس کے وجہ سے فیوز جلا ہے اس کا سو ابھی ہم لوگ میٹر سے اس کے باقی جو موسفٹس ہیں یہ فرسٹ اف آل چیک کریں گے بلکہ موسٹین مشینز کے اندر ہی موسفٹس جو ہیں شارٹ ہو جاتے ہیں تو یہ اس کا کنٹرول بورڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو پہلی اتیاد تو آپ نے یہ کرنی ہے کہ اس کے جو کپیسٹرز لگے میں ان کو آپ نے دسچارج کر لینا ہے یا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کو کچھ ٹائم کچھ منٹس کے بعد اوپن کریں تب تک یہ آٹومیٹیکل دسچارج ہو جائیں گے سو ابھی میں اس کے موسفٹ جو وہ چیک کرنے لگوں یہ دیکھیں پہلا موسفٹ جو ہے یہی شارٹ ہوا ہوئے اس کے ڈرین اور سوس جو ہے آپ اس میں شارٹ ہیں دوسرا موسفٹ ابھی چیک کر لیتے ہیں ہاں میٹر سے تو میٹر کو آپ نے ڈائیوڈ موڈ میں رکھنا ہے دوسرا موسفٹ ٹھیک ہے تیسرا بھی ٹھیک ہے ریڈنگ شو کر رہے ہیں جو لاسٹ ون ہے یہ بھی شارٹ ہے دیکھیں زیرو زیرو شو کر رہے ہیں زیرو پن زیرو سیون فور تو پہلا اور آخری یہ جو موسفٹ ہیں یہ شارٹ ہیں اس کے اندر چھ موسفٹ لگے ہوتے ہیں کیونکہ یہ بیل ڈی سی کو ڈرائیو کرتا ہے یہ ڈرائیوڈ جو ہے بیل ڈی سی کہتے ہیں برش لیس ڈی سی موٹر کو یعنی کہ تھری فیز موٹر ہوتی ہے جس کے اندر میگنیٹس ہوتے ہیں اس کے ایسی کے اندر ہے تو ابھی میں ان کو ریموو کر لوں گا اور اس کے بعد نیو جو ہیں وہ ان کی جگہ پہ ہم انسٹال کریں گے اس کا فنکشن آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے یہ جو ایسی دو سو بیس ہمارے گھر میں آ رہی ہوتی ہے وہ بریج کے تھرو ہوتے ہوئے ان بڑے دو کپیسٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے اندر ٹی سی سٹور ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ جو چھ موسفٹ لگے ہیں ان کو کنٹرولر کے ذریعے یہ چھ موسفٹ جو ہیں اس ڈی سی تین سو داس وولڈ کو تھری فیز ایسی میں کنوائٹ کرتا ہے باقی کنٹرولر کی سیٹنگ جو ہوتی ہے جیسے جتنی آپ سپیڈ رکھتے ہیں اس لحاظ سے اس کی فرکوینسی ویری کرتی ہے اور جو موٹر ہوتی ہے سیونگ مشین اس کی سپیڈ ویری کرتی ہے ایک قسم کا آپ اس کنٹرولر کو وی ایف ڈی بھی کہہ سکتے ہیں یعنی ویریے بل ڈرائیو یہ پہلے ایسی انپورٹ لیتی ہے اسے ڈی سی میں کنوائٹ کرتی ہے اور پھر ایک ویریے بل فرکوینسی جو بھی ڈیزائیڈ فرکوینسی ہوتی ہے اس کے طرح بی ایل ڈی سی موٹر کو ڈرائیو کرتا ہے پہلے کمپونٹ سے موو کر لینے آپ نے اس کے بعد سکر کے طرح کیلئے ڈبل سائٹ پی سی بھی ہے تو سکر کے طرح آپ نے اس کے جو سراؤ ہیں سارے موسفٹ کے چھ سراؤ ہیں ان کو خالی کر لینا تاکہ دوبارہ جب آپ انسٹال کریں نیو موسفٹ سے وہ جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ انسٹال ہو جائیں اب یہ موسفٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں زوم کر کے ان کا نمبر دیکھ لیں یہ 15 and 60 یہ 15 and 60 نمبر کے جو ہیں موسفٹ ہیں سو ان کی ڈیٹا شیٹ میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس کی ڈیٹا شیٹ ہے 15 and 60 نمبر کے یہ موسفٹ ہیں یہ پندرہ آم پر 600 وولٹ کا n چینل پاور موسفٹ ہے تو اس کی جگہ جو آپ نے موسفٹ استعمال کرنا ہے یا ریپلیس کرنا ہے وہ بھی اسی ریٹنگ کے ہونے چاہیے یا اس سے زیادہ ریٹنگ کے ہونے چاہیے تو اس چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے لیٹر شیٹ آپ کو اس لئے دکھا رہا ہوں دا کہ آپ کو آسانی ہو ریپلیسنگ کے اندر ٹھیک ہے یہ 600 وولٹ ہے اس کے بعد اس کا کانٹینیوز کرنے جو ہے وہ 15 امپر ہے ابھی میٹر سے دوبارہ سے ویریفائی کر لیتے ہیں کہ شارٹ اندر کے 0.088 شو کر رہے ہیں دونوں موسفٹ جو ہیں شارٹ ہیں کوئی ڈائیوڈ کی ریڈنگ شو نہیں کر رہے تو ان کو ہم لوگ ریپلیس کر دیں تو ابھی جو ہے جو ایس ایم ڈی کمپونٹس اس بورڈ کے اوپر ان کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے جو موسفٹ کی ڈرائیو بناتے ہیں تو ہائی سائٹ موسفٹ کو ڈرائیو کرتے ہیں ان ایس ایم ڈی کمپونٹس کے اندر ڈائیوڈ ہیں کچھ ٹرانزیسٹرز ہیں ان ساروں کا آپ نے میٹر سے چیک ضرور کر لینا ہے کہ کوئی بیچ میں فالٹی کمپونٹس نہ ہو کیونکہ اگر آپ ڈائریکٹ کوئی موسفٹ لگا دیں گے اور ان کمپونٹس میں سے اگر کوئی کمپونٹس خراب ہوا تو آپ کو موسفٹ دوبارہ سے جل جائے گا تو یہ ڈائیوڈ لگا ہوئے اس کے بعد کچھ ایس ایم ڈی ٹرانزیسٹرز لگیا ہوئے ہیں یہ سارے بوسٹ سیکشن بناتے ہیں اس کو ڈرائیو کرنے کے لیے تو آپ نے اس کو ضرور چیک کر لینا ہے سب ہی میں میٹر سے چیک کرنے لگا ہوں اس ایس ایم ڈی کمپونٹس کو تو ان کو ڈائیوڈ ریڈنگ یعنی پوائنٹ جیسے آپ 5,6,4 شو گا رہے ہیں اس ساگے ریڈنگ دن کو شو کرنی چاہیے کوئی بھی شارٹ شو ہنانی چاہیے کمپونٹس ان کا اپنے آرام سکون سے ان سب کو چیک کر لینا ہے میٹر کے تو ابھی جو ہیں کمپونٹس مجھے مجھے موسلی ٹھیک ہی نظر آرہے ہیں کوئی باقی کمپونٹس مجھے جلا ہوا یہ شارٹ نظر نہیں آرہا لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے چیک ضرور کر لینا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا کوئی کمپونٹس شارٹ ہو جاتا ہے تو اب بھی جو ہے میں نیو موسفیٹ جو اس میں نے انسٹال کرنے لگا ہوں ان کو لگا لیں اب باقی موسفیٹ کو آپ دیکھیں تو وہ وائٹ کلر کا ایک کیمیکل لگا ہے یہ قسم کی ہیٹ سنگ پیسٹ ہے تو یہ آپ نے مست لگانی ہے کیونکہ جب یہ موسفیٹ ہیٹ اپ ہوتے ہیں ورگن کے دوران تو یہ وائٹ پیسٹ جو ہے یہ اس کی ہیٹ جو ہوتی ہے اس کو ٹرانسفر کر دیتا ہے اس کی باڈی کے اندر اب یہ جو کنٹرولر ہے اس کی باڈی علیمینیم کی ہے تو اس کے اوپر جب ہم پیسٹ لگائیں گے وہ ساری کے سارے ہیٹ جذب ہو جائے گی علیمینیم کے اندر تو آپ نے ان کے ساتھ پیسٹ ضرور لگانی ہے اب یہ دونوں موسفیٹ جو ہم نے لگا دی ہیں ابھی ان دونوں کو ہم کرتے ہیں سولڈر جو سولڈنگ آئرن میں یوز کر رہا ہوں یہ ساٹھ وات کا ہے آپ نے اچھی طرح سولڈر کر لینا ہے اور اگر آپ کے پاس تینر ہے تو کوشش کریں تینر سے اس کو ساف کر لیں کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے جو پیسٹ ہوتی ہے سولڈنگ کے دوران وہ کچھ نہ کچھ کونڈکٹیوٹی یوز کی وجہ سے بان جاتی ہے اور وہ بات میں پرابلم کرتی ہے کہ دفعہ کمپرنس دوبارہ شارٹ ہو جاتے ہیں سو ابھی جو ہے ان کو سولڈر کر دی ہیں میں نے ان کو آپ بوٹم سائٹ سے بھی سولڈر کر لیں دونوں سائٹ سے اب یہاں پر جو موسفیٹ ہیں یہ آپ نے کوشش کرنا ہے پلاسٹک باڈی یوز کریں کیونکہ اگر آپ میٹل باڈی یوز کریں گے تو پھر پرابلم یہ ہوگا کہ وہ باڈی کے ساتھ شارٹ ہو جائیں گے کیونکہ میٹل باڈی جو ہوتے ہیں ان کی باڈی جو ہوتی ہے کلیکٹر ہوتا ہے سوری ڈرین ہوتا ہے تو کیونکہ اس کی باڈی الیمینیم کی ہے تو وہ اس کے ساتھ شارٹ ہو جائے لیکن اگر آپ کو پلاسٹک نہیں مل رہے آپ کے پاس اویلیبل ہی میٹل ہیں تو پھر آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ کو ایک کیا کہتے ہیں سلیو ملتی ہے انسولیٹر سلیو وہ آپ نے ضرور یوز کرنی ہے ابھی فیوز جو ہے میں نے نیا لگا دی ہے اس میں 10 امپیر کا اس میں جو سمال سائز فیوز ہوتا ہے وہ لگے گا آپ کا جو چائنا یوپیس کے اندر بھی لگتا ہے سو ابھی میں اس کو کلوز کرنے لگاؤں اس کو کلوز کریں گے اس کے بعد کنیکٹرز لگا کے اس کو ٹیسٹ کریں گے یہ جو پیسٹ ہے یہ میں یوز کی تھی ہیٹسنگ پیسٹ یہ آپ کو مل جائے گی کہ ان سے بھی یہ وائٹ کلر کی پیسٹ ابھی جو ہے بورڈ کو میں گلوز کر رہا ہوں اور اس کے بعد ہم لوگ اس کو ٹیسٹ کریں گے موٹر کو چلا کر یہ کنٹرولر آن ہوتا ہے اور کنٹرولنگ نہیں کر رہا یا نہیں کر رہا سو ابھی میں نے کنٹرولر کو آن کیا ہے تو یہ آن ہو گئے ای فور ایرر دے رہا ہے مطلب کہ موٹر کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے تو وہ ایرر دے رہا ہے سو ابھی دیکھیں یہ کنٹرول ویلیوز چینج بھی کر رہا ہے تو ابھی ہم لوگ اس کو کلوز کر دیتے ہیں اور ابھی اس کو فلی کلوز کر کے پھر ہم لوگ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں سو اب کنٹرولر جو ہے یہ ریڈی ہو چکے ریپیر ہو چکے تو ابھی اسے میں پاور آن کر رہا ہوں دس لکھا آگیا ٹھیک ہے تو ابھی یہ سٹینڈ بائی موٹ کے اندر ہے سو ابھی دیکھیں جیسے ہی میں اس کو موو کراتا ہوں تو دیکھیں موٹر چلنا شروع ہو گیا ساتی سات سپیڈ لکھی آ رہی ہے اس کی اب یہاں سے جو دو بٹن ہیں سپیڈ بھی ویری ہے ابھی بارہ تیرہ چودہ یہ سپیڈ اس کی زیادہ میں کا رہا ہوں اس کے بعد حامل اس کو چلائیں گے ابھی جب اب سٹینڈ بائی ہو گیا اب دیکھیں موٹر کی سپیڈ جو ہے یہ تیز ہو گیا پہلے سلو تھی ابھی موٹر کی سپیڈ بھی تیز ہو گیا اسی طرح اگر ڈاؤن کریں گے سپیڈ آپ تو اس کی سپیڈ جو ہے یعنی کہ فریکوینسی ایک قسم کی وہ کام ہو جاتی ہے ابھی میں بالکل لو سپیڈ کے اوپر چلاتا ہوں اس کو یہ دیکھیں ابھی آپ کو مطلب نظر آ رہا ہے بالکل رپی ایم اس کے بہت کام ہو گیا باقی ٹاپ پہ اس کی ڈریکشن ہے اس بٹن کو اگر ایک دفع میں پرس کروں گا تو کلاک وائز اور انٹی کلاک وائزی موگ کرنا شروع کر دے گیا ابھی دیکھیں یہ اولٹی گھوم رہی ہے موٹر دوبارہ دوباؤں گا تو اسی دی گھومنا شروع ہو گی ہے تو اس پہلے بٹن سے اس کی ڈریکشن چینج ہوتی ہے اور باہت چینج ہوتی ہے سو یہ موٹر رپیئر ہو گی ہے امیدہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو گی ہمارے چینل سرکس ڈائری کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا پر ضرور کلک کریں تاکہ اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں